بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریص ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چنل وار نیوز میں دوستو بہت ہی ہم خبر لے کے آتے ہیں جو بھی نئے اپ ڈیٹ آتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری اسی چھوٹی سر کوئسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے جو میں دیکھتے ہیں جو میں سنتے ہیں ہمارے چینل سسکرائب کریں بیل لائکن پرس کریں اور چینل کو لیک بھی کریں اس سے فیدہ یہ ہوگا نئے ویڈیو کا جو بھی نوٹفکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ایک ہورٹ سے سنیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس بات کے انفارمیشن مل سکے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنیل میں پڑھا ہی ہوگا کہ دوبائی ائرپورٹ سے نایا حکم جاری ہو چکا ہے ایک بہت بڑی پابندی ختم کر دیا تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپلیٹ کی طرف دیکھیں دوبائی ائرپورٹ پر کون سی پابندی ختم کیا ہے وہ پابند یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ٹمپریری طور پر ون ویکس ٹو ویکس کا یعنی کہ لاک ڈاؤن کریں گے لیکن ابھی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے یہ بہت بڑا نوٹفیکشن جاری ہو چکا ہے ابھی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے آپ لوگوں کو صرف سنی ٹیزر اور مارکس کا استعمال کرنا ہوگا اور زیادہ گروپ بھی نہیں بنانا ہوگا گروپ کی صورت اختیار کر کے بھی نہیں جانا ہوگا کہیں بھی اگر آپ جائیں تو اتنا راش والی جگہ پہ بھی نہ جائیں اگر آپ زیادہ راش والی جگہ پہ بہت زیادہ آدمی ہوں گے تو وہاں پہ اگر شورتہ پہنچ گیا تو سی ایڈی پہنچ گیا تو آپ کو فین دے سکتا ہے چار سو بیس درم کا ایک آدمی کو فین ہو سکتا ہے تو آپ ان باتوں کا احتیاط کریں دوسری بات ہم آپ کو بتائیں امان سے امان میں یعنی کہ بیس جولائی سے لے کر تھارٹی ون جولائی تک لاک ڈاؤن کا علیان کر دیا گیا ہے کیونکہ امان میں اب بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں کرونا کے اس لیے انہوں امان حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بیس جولائی سے لے کر تھارٹی ون جولائی تک لاک ڈاؤن کیا جائے گا اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کیسز کم ہوتے ہیں تو پھر لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا یعنی کہ دس پندرہ دن جو باقی ہیں تو اس میں امان نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے کا کیونکہ وہاں پہ کیسز بھی بہت زیادہ ہیں تو اس لیے تو ابھی دبائی حکومت نے بس یہی اعلان کیا ہے کہ نیا حکم جو جاری کیا ہے جو پابندی ختم کی ہے یہی کیا ہے جو پہلے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ٹمپریری طور پر لاک ڈاؤن کریں گے دبائی ائرپورٹ اور یہ جو بڑے بڑے شاپنگ مول ہیں ان کو ختم بند کریں گے لیکن ابھی انہوں نے یہ فیصلہ دوبارہ واپس لے لیا ہے مبارک ہو پاکستانی ہو انڈیا بنگیدیش کسی بھی کنٹر سے آپ کا تلق ہے تو آپ لوگوں کے لیے ان باتوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے آپ زیادہ بھیڑ والی جگہوں پہ بھی نہ جائیں اگر اید پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو زیادہ ایسی جگہ پہ نہ جائیں ہو سکے تو آپ ایک ایک دو دو آدمی کا گروپ بنا کے جائیں زیادہ آدمی ہوں گے تو آپ لوگوں کو سی اے ڈی پڑ سکتی ہے اور چار سو بیس کا فین ہے خیال رکھیں ان باتوں کا تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل لائک انکو برس ضرور کریں اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ